میں جھولے سے ملی بلکیس ایدھی نے شناخت دی رابیہ بی بی امر گرولو کے مطابق بلکیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ بلکیس ایدھی کی وفات کے کچھ گھنٹوں بعدی سماجی رابطہ کی ویب سائٹ لنکڈ ان پر ایک پوسٹ شیئر کی گئی جس میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اس پوسٹ میں لکھا گیا تھا 18 سال پہلے مجھے ایدھی یتیم خانے کے سامنے جھولے میں چھوڑ دیا گیا تھا میں آپ کو ملی آپ نے اپنی والدہ رابیہ بانو کا نام دے کر مجھے ایک شناخت دی آپ نے مجھے گھر دی آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں میری ایک شناخت ہے اور پیار کرنے والے والدین ہیں جن کو میں اپنے والدین کہہ سکتی ہوں سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ رابیہ بی بی عثمان نے شیئر کی تھی جو چند ہی گھنٹو میں انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی لوگوں نے پوسٹ کے سکرین شوٹس لے کر فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پر شیئر کرنا شروع کر دیئے صرف لنکڈ ان پر ہی اس پوسٹ کو تقریباً دو ہزار بار شیئر کیا جا چکے ہیں اور پچاس ہزار کے قریب لوگوں نے اس پر رد عمل دیا ہے اپنی اسی پوسٹ میں رابیہ نے مزید لکھا کہ بلکیس آپ نے خواتین کے حقوق پر کام کیا آپ ایک متحرک سماجی کارکور اور اچھائی کے کام کرنے والی باغی تھی آپ نے مجھے سکھایا کہ عورت کی کیا طاقت ہوتی ہے انڈیپنڈنٹ اردو سے سکائپ کال پر بات کرتے ہوئے رابیہ نے بتایا کہ عام تاثر ہے کہ جب وہ نوزیدہ تھی اور انہیں جھولے میں چھوڑ دیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ عیدی یتیم خانے میں پلی بڑی مگر ایسا ہرگز نہیں ہے انہوں نے پتایا کہ میں چند دن ہی کی تھی جب مجھے میرے والد محمد عثمان نے بلکیس عیدی سے گود لے لیا تھا میں نیو یارک شہر میں پلی بڑی اور یہی تعلیم حاصل کی رابیہ نے امریکہ سے سیور سیکیورٹی اور ڈیٹا پرائیویسی لا میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر رکھی ہے اس کے علاوہ ان کے مطابق وہ نیو یارک سٹیٹ اسمبلی امریکی کانگریس اور سینٹ میں انٹرنشپ بھی کر چکی ہیں جبکہ اس وقت وہ سینئر پرائیویسی اور کمپلائنس اینیلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین نے ان سے پہلے بھی ایک بچی کو گود لیا تھا جس کا نام علینا تھا جو دو ہفتوں تک زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئی تھی جس پر بلکیس عیدی نے میری والدہ سے کہا کہ وہ دکھی نہ ہوں بلکیس انہیں ایک اور بچا لے دیں گی انہوں نے بتایا جب میں ملی تو بلکیس نے میرا نام اپنی والدہ رابیہ نور کے نام پر رکھا جس پر میری امی خوش ہو گئی کیونکہ ان کی والدہ کا نام بھی رابیہ ہے پھر میری والدہ نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام کیوں نہیں ہے میرے نام میں میری دادی کا نام چاند بی بی تھا تو والد نے میرا نام رابیہ بی بی عثمان رکھا میرا نام رابیہ بانو نہیں رابیہ نے بتایا کہ ان کا کسی بھی سوشل میڈیا پر کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں صرف لنکٹ ان پر اکاؤنٹ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ عام طور پر جن لاواری بچوں کو گود لیا جاتا ہے وہ اپنی شناخت چھپاتی ہیں انہوں نے بلکی سیدھی کی وفات پر نصف ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ساتھ میں فخری انداز میں اپنی شناخت بھی بتائی جس پر رابیہ نے بتایا کہ جب بلکی سیدھی زندہ تھی تب میں نے ان کو کہا تھا کہ ماں میں آپ کی وجہ سے یہاں ہوں مگر مجھے لگا کہ صرف اتنا کہنا کم تھا اس لیے جب مجھے ان کی وفات کا بتایا گیا تو مجھے غم کے ساتھ غصہ بھی آیا کہ ماں کہاں چلی گئی یہ پوست ایک دل شکستہ بیٹی کی جانب سے اپنی ماں کو لکھا گیا ایک خط تھا انہوں نے مزید کہا لوگوں نے مجھے کہا کہ ان کو میری پوست سے جذبہ ملا تو میں ان سب سے کہتی ہوں کہ میری تعریف بہت ہوگی بلکی سیدھی چلی گئی مگر ان کی روایت تو جاری ہے اب لوگ جا کر ان کی تنظیم کی مدد کریں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں